نمسکار دوستو ہمارے چینل گیاندہ نولج میں آپ کا ہر دیکھ سفاغت ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں ہندو دھرم سے جڑی ہوئی نینی جانکاری کو روز پرابت کرنا اور جوتش و واسطوں کے اپائیوں کو جاننا تو قریب پہ آپ ہمارے چینل گیاندہ نولج کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اسی چینل کے ماتھم سے ہم ہر دوست آپ کے لیے نینی جانکاری لے کر آتے رہیں گے آج بات کریں گے مور پنکھ کے بارے میں مور پنکھ کا سببندھ کیول بھگوان شری کرشن سے ہی نہیں بلکہ انے دیوی دیوتاوں سے بھی ہے شاستروں کے انسار مور کے پنکھوں میں سبھی دیوی دیوتاوں اور سبھی نو گرہوں کا واس ہے پراجین کال میں ایک مور کے ماتھم سے دیوتاوں نے سندھیا نام کے اصور کا ودھ کیا تھا پکشی شاستر میں مور اور گرہوڑ کے پنکھوں کا وشیش محتو بتایا گیا ہے سہسواتی جی کے وہاں مور کا پنکھ جسے بھگوان شری کرشن نے اپنے سرپر دھارن کیا تھا مور پنکھ پویترتہ کا پرتیق مانا گیا ہے ایسی مانتہ ہے کہ مور کی سرشتی درشتی سے سنچالت ہے اس لئے پرمچارے کے سادکوں کو مور پنکھ سیم کی پریرنہ دیتا ہے یہ سنسار کا سب سے سندر پکشی مانا جاتا ہے میور یعنی مور دراصل امانگ، اولاس اور انند کا پرتیق ہے سہسواتی ماں کا وہاں ہونے کے کارن ویدیارتھی ورگ میں اپنی پستکوں کے بھیتر مور پنکھ رکھنے کی پرتہ ہے یہی مور دیوتاؤں کے سینہ پتی اور بھگوان شنکر کے پتر کارتکے سوامی کا بھی وہاں ہے آئیے جانتے ہیں مور پنکھ آپ کے جیون کو کس طرح سکس مردی سے بھر دیتا ہے شترو شمن کے لیے کوئی شترو زیادہ تنگ کا راہ ہو مور کے پنکھ پر تو ایسا کریں مور کے پنکھ پر ہنمان جی کے مستق کے سندور سے منگلوار یا شنیوار راتری میں اس شترو کا نام لکھ کر کے اپنے گھر کے مندر میں پوری رات رکھیں پراتاکال اٹھ کر بینہ نہائی دوئے آپ چلتے پانی میں بہا دینے سے شترو شترطہ چھوڑ کر مطروت ویوہار کرنے لگتا ہے اس طرح مور پنکھ سے ہم اپنے جیون میں امنگلوں کو ہٹا کر منگل میں ستھیتی کو لاسکتے ہیں دھن ویبھاو کے لیے دھن ویبھاو میں وردھی کی کامنا سے نویدن پوروک نتے پوجیت مندر میں شریرادہ کرشن کے مکٹ میں مور پنکھ کی ستھاپنا کر کے یا کروا کر چالیس میں دن اس مور پنکھ کو لا کر اپنی تجوری یا لوکر میں رکھ دیں دھن سمپتی میں وردھی ہونا پرارمب ہو جائے گی سبھی پرکار کے رکے ہوئے کارے بھی اس پریوگ سے بن جاتے ہیں سکراتمک ارجہ کے لیے جیون میں مور پنکھ سے کئی طرح کے سنکٹ دور کیے جا سکتے ہیں اچانک کشت یا ویپتی آنے پر گھر اتھوہ شین کشت کے اگنی کون میں مور پنکھ لگانا چاہیے تھوڑے ہی سمیں میں سکراتمک اثر ہوگا ایوروید میں مور پنکھ سے تبیدک، دما، لکوا، نجلا اور بانجپن جیسے دوسرہ دھے روگوں میں سفلتہ پوروک چکت سا بتائی گئی ہے مور کا شترو سرپ ہے جن لوگوں کی کنڈلی میں رہو کے تو کالسرپ یوگ کا نرمان کر رہے ہیں جن لوگوں کی کنڈلی میں رہو کے تو کالسرپ یوگ کا نرمان کر رہے ہوں انہیں اپنے تکیے کے کھول میں سات مور پنکھ سوموار کی راتری میں ڈال کر اس تکیے کا اپیوگ کرنا چاہیے ساتھ ہی شین کشت کی پسچم دشا کی دیوار پر مور پنکھوں کا پنکھا جس میں کم سے کم گیارہ مور پنکھ لگے ہوں لگا دینا چاہیے اس سے کنڈلی میں اچھے گرہش اپنی شب پرباو دینے لگیں گے اور رہو کے تو کا شب پرباو کم ہو جائے گا زدی بچوں کے لئے اگر بجا زدی ہوتا جا رہا ہو تو بنے پنکھا سے ہوا کرنی چاہیے یا اپنے سیلنگ فین پر ہی مور پنکھ کی پنکھنیاں چپکا دینی چاہیے نظر دوست سے بچانے کے لئے نوزات ششو کے سرحانے چاندی کے تیوہ تاویج میں ایک مور پنکھ بھر کر رکھنے سے ششو کو ڈر نہیں لگے گا اور نظر اتیادی کا ڈر بھی نہیں جیوتش میں جن لوگوں کو رہو کی استیتی شب نہیں ہو انہیں مور پنکھ سے دیب اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تو یہ تھی آج کی جانکاری اگر آپ کو ہماری جانکاری پسند آئی ہو تو کرپے ایسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل گیاندہ نولیج کو آپ ضرور سبسکرائب کریں تو ملیں گے اگلے ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے آگیا دیجئے نمسکار موسیقی 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 موسیقی